ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج کی بہت بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ آ چکا ہے آپ کے سٹڈی سینٹر پر تو نائیو اس کا ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے مطلب جو آپ کا پہلے آن لائن ریزلٹ آیا تھا جو مارچ اپریل میں آپ کا ایگزام تھا دو ہزار تیس میں جون میں اس کا ریزلٹ آیا تھا اور اب وہ ریزلٹ جو ہے آپ کے سٹڈی سینٹر پر آ چکا ہے تو آپ اپنے سٹڈی سینٹر پر جا کے اپنے ریزلٹ کو لے سکتے ہیں ریزلٹ پلس سرٹیفیکٹ ہے نا اب تو سٹڈی سینٹر پر جائیے اور وہاں سے جائے کے آپ کو دو ڈوکومنٹس ملے گیے مارکشیٹ پلس کمبائن سرٹیفیکٹ ہے نا اور مارکشیٹ پلس کمبائن ٹانس پر سرٹیفیکٹ اس کے اندر آپ کی ایک بات خاص یہ ہے کہ آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا کیسے دکھ رہا ہوگا ان ساری باتوں کو سب سے زیادہ دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کا سرٹیفیکٹ کیسا ہوگا تو آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہوگا ٹانس کا دیکھیں کس طرح کا ہوگا اور ٹویلز کا کس طرح کا ہوگا دونوں گورنمنٹ آف انڈیا یعنی جو سی بی ایس سی ہوتا ہے وہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا ہی ہے اور نیشنل انسٹیٹیوٹ اوپن اسکول ہے یہ بھی گورنمنٹ آف انڈیا کا ہی ہے ایک ریگولر ہے اور ایک نون ریگولر ہے اچھا اسٹڈی سینٹر پر اگر آپ کے نہیں ملتا تو آپ اپنے ریجنل سینٹر پر جائیے گا اور ان سے پوچھ لیے گا کہ بھائی کہاں ملے گا ویسا آپ کے سٹڈی سینٹر پر ہی وہ مل جائے گا اور سٹڈی سینٹر کہاں پہ ہے آپ کو اگر پتہ کرنا ہے تو آپ اپنے آئی کارڈ کو اٹھائیے اور اپنے آئی کارڈ میں نیچے ایک نیلے کلر کی پٹی ہوگی اس پہ آپ کا سٹڈی سینٹر لکھا ہوا ہوگا اس جگہ آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ جائے کے پتہ کریے کہ سر ہم نے اقزام دیا تھا ہمارا ریزلٹ آئیا تھا اب ہمیں اپنی اوریجنل مارک شیٹ چاہیے اب جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ وہاں پہ کیا کیا ڈوکومنٹس لے کے جائیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہاں پہ بھائی آپ اپنا آئی کارڈ لے جائیے گا آئی کارڈ کون سا جو آپ نے نیس کی جانب سے آپ کو دیا گیا تھا دوسرا اپنا آدھار کارڈ آدھار کارڈ ضرور لے کے جائیے گا کیونکہ آدھار کارڈ سے ہی آپ کا وہ ساتھ نہ ہونا چاہیے ریزلٹ کا پرنٹ آؤٹ اور جو آپ کا ریزلٹ ملا گا اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لے جائیے گا ریزلٹ کا پرنٹ آؤٹ وہی والا لے کے جائیے گا جو کیا کہتے ہیں آپ کا جب آپ کا جون میں ریزلٹ آیا تھا وہ جو ملا تھا اور بس یہی ساری چیزیں ہیں وہاں پہ آپ سگنیچر کریں گے ریسیونگ کے لئے اور آپ کو مل جائے وہاں پہ تاکہ وہ یہ کہہ دیں گے ہمیں یہاں سے مل گیا تو وہاں پہ آپ جو جب ریسیف کر لیں تو سگنیچر وغیرہ کر دیجئے گا اور آپ کے لئے بہت کچھ خبری ہے کہ آپ کا ٹین تو ٹویلز کا ریزلٹ آپ کے سٹڈی سینٹرز پر آ گیا اوریجنل مارکشیٹ آ چکی ہے تو آپ جل سے جل وہاں جا کے اپنی اوریجنل مارکشیٹ لے لیجئے اور تاکہ آپ جو اپنی آگے اگر کہیں جو بغیرہ ہمیں وہاں اوریجنل مارکشیٹ جمع ہوتی ہے وہاں اسے دے سکتے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کہ دیجئے مجھے اجازت اور ہمارے چینل سے جلے رہیے دوستوں میں ٹرینڈز میں جن بچوں تک معلومات نہیں پوچھتے آپ ان تک اسے شیئر کر سکتے تاکہ ان بچوں کی بھی ہیلپ ہو جائے جو چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ انفرمیشن مل جائے کچھ معلومات مل جائے ٹھیک ہے رکھیں اپنا خیال تینکیو